بسم اللہ الرحمن الرحیم خط لکھ دیا لیکن کیا اس سے تعلقات نارمل ہو جائیں گے کیونکہ انڈیا کا میڈیا بھی میں نے دیکھا کہ انڈیا کا میڈیا بھی کافی اس نے بھی اپنی ٹون جو ہے وہ ذرا نرم کر لی ہے پاکستان کے معاملے میں کل مجھے ایک انڈیا کے ٹی وی چینل نے مجھے لیا اسی معاملے میں بیپر لیا مجھ سے ہر موقف جانا اور میں نے اس وقت بھی اس میں بھی میں نے فیل کیا کہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی سخت سوال نہیں کیا گیا اور ان کی بھی پوری کوشش جو نیریٹیو بنانے کی تھی انڈیا والی سائٹ پہ کہ تعلقات نارمل ہو رہے ہیں اور یہ تعلقات آگے بڑھنے چاہیے تجارت ہونی چاہیے اور جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ان پہ بھی بات ہوگی لیکن اس کو نہ چڑھیں کل میں نے کافی سخت گفتگو کی انڈیا ٹی وی چینل پہ اور اس میں میں نے ابی نندن کا بھی بالا کوٹ کا بھی تین سو ستر آرٹیکل پینتیس سے آرٹیکل مقبضہ کشمیر کی صورتحال ہر چیز ڈسکس کی ہر چیز کا بیان کیا لیکن مقبضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم و ستم اس کا بھی کیا لیکن انہوں نے نہ تو میری آواز بند کی اور نہ ہی مجھے ڈسکریکٹ کیا اور نہ ہی مجھے ٹوکا اس کا مطلب ہے کہ بیکڈور چینل پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور اب وہی نریندر موڈی اور وہی بی جے پی سرکار معاملات کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے اور پاکستان سے مجھے سے جنرلسٹ کو بھی جس کی رائے بالکل کلیر ہے ان کو بھی لیا اور خاص طور پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس سے تعلقات ہمارے نارمل ہو جائیں گے کیا ہم انڈیا پہ بھروسہ کر سکتے ہیں تو مجھے پیچھے بھی بہت پہلے بھی کوششیں کی گئیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ نارمل کر لیا جائیں کشمیر کا معاملہ ایک سائٹ پیخ دیا جائے اور کمپوزٹ ڈائلاؤگ بھی شروع ہو گئے تھے سی بی ایمز بھی ہو گئے تھے اور مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول پہ پانچ راستے بھی کھول دیے گئے تھے تجارت کے لیے لوگوں کے آنے جانے کے لیے سرکریک پہ بات چیز شروع ہو گئی تھی اور کچھ وہاں پہ مسئلہ بھی حل ہوا اسی طریقے سے سیاچین پہ بات ہو رہی تھی ساری چیزوں پہ بات ہو رہی تھی لیکن یک لخت مقبوضہ کشمیر پہ بھی بات ہو رہی تھی لیکن یک لخت یہ ہوا کہ ساری چیزیں ملیا میٹ کر دی گئیں اور انڈیا واپس اپنی پرانی ڈھگر پہ چلا گیا اب پھر وہ ایک ویو چلی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردیاں سنگین خلاف وردیاں ہو رہی ہیں اور پریشر باہر کا ہے انڈیا پہ میں آپ کو یہ ایک امریکہ کی جو تازہ تینی ریپورٹس ہیں امریکی حکام کی طرف سے کہ بھارت سے متعلق انسانی حقوق کی ریپورٹ ہے امریکہ کی اور اس نے پاکستان اور بھارت دونوں پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اب پاکستان پہ جو ہے وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے بیلس کیا ہے اور چونکہ انڈیا کی سیچویشن کافی سنگین ہے اس کو بتانا تھا اس لیے انہوں نے پاکستان کو بھی ساتھ نتھی کیا اب بھارت کا ذرا پہلے سن لیں بھارت ہے جی پریس کے معاملے میری انہوں نے کہا جی پریس آزاد نہیں ہے اظہار پریس میں اظہار رائے کی ازادی نہیں ہے پابندیاں ہیں مذہبی ازادی پر قدغن ہے اور بدنوانی سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعدد معاملات پائے گئے اب ذرا غور سے سنیئے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بدنوانی بدنوانی وہاں پہ موجود ہے کرپشن موجود ہے لیکن دوسری جانب یہی امریکی ریپورٹ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے بارے میں کیونکہ میں نے کہا رہا ہے کہ رکڑا لگانا تھا بیلنس کرنا تھا پاکستان نے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں جی خاجہ سعید رفیق اور خاجہ سعید سلمان کے علاوہ پاکستان کے متعدد لوگوں کو میڈیا گروپ مالکان کو گرفتار کیا گیا اس کا موجود ہے جی تذکرہ اب ادھر ہے کہ کرپشن انڈیا پہ چارج ہے یہ کرپشن اور ادھر جو کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوئے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نے غلط کیا حالانکہ ان کے مقدمات عدالت میں ہیں عدالت نے زمانت پرہا کیا ان کے کیس چل رہے ہیں تو ایک آپ خود اندازہ کر لیں اس کے بعد کہا گیا ہے کتنا فرق ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں حکومت متعدد اقدامات اٹھا رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اب یہ اندازہ کر لیں آپ کہ کون سی بہتری آئی ہے مقبوضہ کشمیر میں آپ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون سی بہتری ہے پھر لیکن بہتری آنے کے بعد اگلا کیا کہتے ہیں ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بتیس افراد مارے گئے اب جہاں بتیس افراد کو معورہ عدالت قتل کر دیا گیا ہو یہ تو بتیس تو وہ ہیں جو انہوں نے ریپورٹ کی ہیں وہاں تو کوئی ایک دن نہیں گزرتا جب وہاں پہ کسی نہ کسی کی لاش نہ گرائی جا رہی ہو کسی نہتے معصوم کشمیری کی تو یہ چیزیں بھی اس کے بعد ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ریاستوں میں پولیس اور انتظام اگلاعوں سے من ماننگ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں جیلوں میں سیاسی قیدیوں کے قیدی بھی ہیں اور ان کے ساتھ سخت حالات بھی ہیں ان کو سخت مصیبت میں رکھا گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے اور ایڈمٹ کیا جا رہا ہے پھر امریکی محکمہ خارجہ کی ریپورٹ پر ردعمل دیتے ہوئے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو تحفظ ہے یہ تو ہمارے معاشروں کا حصہ ہے پھر اسی طریقے سے کچھ اور بھی بتایا گیا ہے انہی ریپورٹس میں اور ان ریپورٹس میں بھارت کے بارے میں سنگین ترین صورتحال پیش کی گئی ہے مقضہ کشمیر کی سکھوں کے بارے میں خاص طور پر جو منورٹیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور سکھوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پوری دنیا ہے اور یہ ریپورٹ آئی ہے اور پاکستان پہ جو الزامات آیت کیا گئے ہیں اس میں معورہ عدالت قتل کون سا پاکستان میں ہوا ہے اور نظر بندی جبری گمشد کی نظر بند بھی کوئی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں کوئی ایک شہری بھی نظر بند نہیں ہے جو میری اطلاع کے مطابق اگر آپ کے علم میں ہے تو ضرور بتائیے گا نظر بند کا مطلب ہوتا ہے سیاسی قیدی کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے عدالتوں میں موجود ہیں ریمانڈ دیا ہوا ہے عدالتوں سے ریمانڈ کے ساتھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے ملزمان ہیں وہ بری بھی ہو سکتے ہیں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن اور پھر یہ ہے کہ جی علاوہ تشدد پر مبنی سزائیں دینے کا سلسلہ جاری ہے تو وہ آپ کے ہاں بھی سزائے موت ہے ادھر بھی سزائے موت ہے اور آپ نے بھی کے ہاں بھی تشدد ہوا ہمارے ہاں البتہ کوئی نسلی بنیادوں پہ ایسا قتل نہیں ہوا جبکہ وہاں پہ تو سیاہ فارم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے پھر یہ کہا گیا پاکستان کے بارے میں بھی وہی کہا گیا ازار رائے کی پبندی ہے صحافیوں کے خلاف تشدد بلا جواز گرفتاریاں بلا جواز گرفتاری بھی میری طلاق کے مطابق کوئی نہیں ہوئی اور ایک دو صحافی ان کو اگر کیا کہنا چاہیے ان کے ساتھ کو زیادتی ہوئی تو فل فار سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل فار سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ان کو بازیاب کروایا اور وہ اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں مذہبی ازادی کہتے ہیں جی مذہبی ازادی پر بھی بڑیاں پابندیاں ہیں پاکستان میں تو سختیاں ہیں کرپشن خواتین پر شدد کے واقعات یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے جبکہ مذہبی ازادی اس وقت اگر آپ صحیح معلومے دیکھیں تو انڈیا میں ہے مذہبی ازادی کہہ رہا ہوں مذہبی پابندیاں مذہبی قدغنے کہاں پہ ہیں یورپ میں ہیں اس وقت سب سے زیادہ یورپ میں ہیں مغربی مالک میں ہیں جہاں پہ خواتین اپنا سر نہیں ڈھاب سکتے اپنی مرضی سے اور ان کے لیے قوانین بنائیں بلکہ ریفرینڈم ہو رہے ہیں سویڈر لینڈ میں پچھلے دنوں سویڈر لینڈ میں ریفرینڈم کروایا گیا بقاعدہ طور پر کہ یہ سکارف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہجاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو وہ ففٹی ون پرسنٹ سے آپ لوگوں نے وہ کیا تو سیچویشن یہ ہے کہ معاملات کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں جو کہ بنا کے دیا جاتا ہے گھنبیر ترین صورتحال اگر ہے تو مذہبی پابندیوں کے حوالے سے اور بنیادی انسانی حقوقی پامالی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ تر آج کل نون مسلم کنٹریز میں زیادہ پائی جاتی ہے موسیقی